وہاں بھی ان چور چور فڈتھو چور دکلن یہ من چونہ حقیقات مطلب کا حد کرنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں وہ اس پر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں تیم ہیین گوڑا پنن تیمن آقاہن خبر یہ موہ حجاج مقدس ازمن شراب دکان خود تات پیچھنکا مولوی کا حد کرن کچھک سیجید کچھکی ریشن بیون آکھ وہاں بھی مولوی کا حد کرن نمبر اس پر کے لئے مذہمت تیمن آربیکن بادشاہن یہ موہ عربیکن بادشاہو شراب اڑکھوئی زار اڑکھوئی سینما کھوئی اوپد نصیبہ باشد کرن باشد کرن میں کہتا ہو میں کہتا ہو زن شاہ صاحب نے زیارت اس پر یمکی شکار شریح حرکت گئی ہم نے ان کی مذہمت کی کرتے بھی ہے ہم کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری باتیں دھیان سے سنیں مجھے پتا ہے تھوڑی سی کڑوی لگیں گی محسوس کریں گے آپ لیکن کیا کریں آئینہ ہے اے میرے گالیاں بلوج بکنے والے مسلمان بھائیوں آپ سمندر کے اس پار کنارے بیٹھ کر عربوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہاں عربوں کے ہاں بہت برائی پیدا ہو گئی وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ پریشان ہیں کہ عرب میں سینما آ گیا ہے آپ اس کے شر سے بہت پریشان ہیں اب عرب میں سینما آ گیا عرب کے لوگ سینما دیکھ رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے آپ پریشان ہیں بگر مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کیوں پریشان ہیں آپ کیوں پریشان ہیں کیا آپ کے گھر میں ٹیلی ویزن نہیں ہے اے بھائی اب تو ٹیلی ویزن کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو آپ کے مٹھیوں میں ٹیلی ویزن ہے آپ کے موبائلوں میں سب کچھ موجود ہے سینما حال تو آپ کے اس میں موجود ہے محترم خلوتوں میں گاڑیوں میں ہمام میں ٹوائلٹ میں ہر جگہ موجود ہے کیا آپ نے اپنے علاقے میں گانا بند کر دیا ہے جو سات سمندر پار ادھر بیٹھ کر کے آپ سعودی عرب کو لانت اور منامت کر رہے ہیں کیا وہاں شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا چلو بتاؤ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو کہہ دیا ہے جہاں آپ رہتے ہو جاہے وہ گاہوں چاہے چاہے جو کمیونٹی ہے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے وہی کرتے ہیں جو سماج میں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں قرآن خانیاں میلاد کی محفلیں پیری مریدی گنڈے تاویز پلیتے تلس جھاڑ پھونک پانی پہ پھونک تیل پہ پھونک اور باقائد مجل سے لگتی ہیں قرآن فروچی کیا کہتے ہیں قرآن خانی کے نام پر اور کاروبار اور دھندھا بنایا ہوا ہوا ہے پاکنڈیاں تاکہ اوپر سے چند ہزار روپے کا بندو برس لگا ہے تو آپ نے یہ ہے کمیونٹی کو دیا ہوا اور میں آپ کو آپ بتاؤں گالی دینے والوں پورا بھلا کہنے والوں بڑا درد ہوتا ہے آپ کو سعودی عرب کی کوئی تکلیف دیکھ کر کے تو یہ گالیاں جو آپ دیتے ہو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے بیچاروں کو اور یہ بیچارے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں آپ اپنے جگہ پر جو بھی بچتے رہو جہاں تک علم اور عمل کی بات ہے علم کے نام پر تو آپ کا اور بھی بڑا گھرہ ہے اور جہالت کی حد یہ ہے آپ کے جہالت کی حد یہ ہے کہ اگر کسی دیوار پر عربی میں کچھ لکھاؤ اور یہی لکھاؤ کہ یہاں پیشاب کرنا منائے تو آپ اسے بھی اچھی چیز سمجھ کے چومنے چاٹنے لگتے ہیں اس لئے اسلام کے نام پر کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ کر چلا جاتا ہے آپ یہ کہہ کر جھومنے لگتے ہیں کہ ہاں بھئی یہی دین ہے آپ کو تحقیق کرنے کا تو صلیقہ نہیں ہے اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کسی چیز کی آپ صحیح حدیث کی قصوری پر اسے پڑک سکو آپ کی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ تحقیق کر سکیں کہ آپ کی مساجد میں اسلام کی کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور عقیدے کے دبارے سے اس امت کو کیا نقصان ہو رہا ہے کیا بتلایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی عربی صلاحیت اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ قصہ کہانیوں اور صحیح حدیث کی کتابوں میں فرق کر سکیں آپ میں اتنی اقل نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام اللہ کا کام ہے تو اسے قرآن حدیث سے پیش کرنا چاہیے نہ کی جھوٹی کہانیوں منگرد روایتوں اور قصوں سے جو لال پیلی کتابیں لے لے گے مسجدوں کے اندر ہو رہی ہیں مردے بخشواتے رہو فاتحے دلاتے رہو قرآن خانیاں کرواتے رہو میلاد کے ذریعے کلیجی روٹی بریانیاں چڑھاتے رہو رکابی 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 ادھر وہابی وہابی ادھر رکابی 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 لہابی لہابی بس عید ملاد اللہ بناو جنت میں چھلے جاؤ گا حضرت کے ہاتھ چھوم لو پیر چھوم لو جنت میں چھلے جاؤ گا مرید ہو جاؤ تمہاری موٹی اخل نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ مان لیا ان بے غیرت ان پاکھنڈی مولویوں کی بات ہو کبھی تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اب بھی وہی کام کر رہے ہیں شریعت کے لیے یہ یوگدانیں آپ اللہ آپ کو ہدایتہ فرمائے کیا یوگدانیں پتہ ہے مزارات قبروں پر تمہارے تماؤں کے اور نائٹک بازیوں سے دنیا غافل اور بے خبر نہیں ہے سب سمجھ رہی ہے اور سب جان رہے ہیں جی جنابی علی سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا حرکتیں دنیا سب سمجھ رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنک کی روشن ہی دنیا میں پھیل رہی ہے اور تاریخیاں اپنا بوری اب اس طرح سمجھ رہی ہیں اللہ تمہیں ہدایتہ فرمائے اللہ تعالی جھوٹ بولنے والوں کے موہ میں کیوڑے ڈالے اللہ تعالی تمہیں ہدایتہ فرمائے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں